ایک سوال آیا دی آج مجھے سوال تھا کہ کیا دھان گر جائے اور آپ اس پر کوئی ایسا سپریے کر سکتے ہیں جس سے اس کے دھانے بہتر بن سکتے ہیں یا اس کی پیداوار بہتر ہو سکتی ہیں یا دھان اس وقت دھانہ بننے والے میں ہے کیا اس پر کوئی ایسا سپریے ہو سکتا ہے جس سے اس کی پیداوار بہتر ہو سکتی ہے سوال اچھا سوال تھا اور میں نے اس سوال کا پہلے بھی جواب دیا ہوا ہے لیکن آج اس پر ایک ویڈیو بلے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ دہاں صرف دھان کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے لیکن جو میں نے پہلے اس ویڈیو بنایا ہوا تھی اس پر میں نے یہ سوال وائیڈلی جانس کا آنسر دیا ہوا تھا جس میں دھان بھی آتی تھی لیکن ایک فارمر بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے تو اس کیلئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا آپ بھائیوں میں سے بھی کسی کے ذہن میں ایسے سوال گھوم رہے ہو اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوال ہیں تو یہ ہوئی میرے ویڈیو بھائی کے نمبر پر اپنا سوال تیکس کر دیں یا آپ کو اگر آپ کے ذہن میں ہے وہ سوال تو اسے وائس میسج پر دیجئے کہ میں ویڈیو بھائی پر کال مک کیجئے گا تو آپ کے جو بھی سوال ہوں گے میں اس کا انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا پوری امانداری کے ساتھ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا میں اس کا جوابہ کو لازمی دوں گا اگر وہ ایسا سوال ہوگا کہ اس سے دوسروں کوئی فائدہ ہوگا تو میں اس طرح کی ویڈیو اس کے لئے انشاءاللہ لازمی کر رہا ہوں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گا سب بھائیوں سے سب دوستوں سے ریکسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سسکرائب کریں پلیس 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 دوبارہ ریکسٹ کر رہا ہوں اگر آپ ایک ویو بھی کرتے ہیں تو پلیس اس کو ایک دفعہ لازمی کیا کریں میری لائکس بہت کام ہوتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ویوز ہوتے ہیں لیکن کتنے سسکرائبر ہونے کے باوجود بھی لوگ ویو بھی کرتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ کا بھی نظر آلیا تو پلیس کمنٹ کیجئے مجھے بتائیں میں اس کو پوری کوشش کروں گے اس کو اس طریقے سے بناوں جس طرح آپ پسند کرتے ہیں اگر انفرمیشن اچھی لگئے تو پلیس شیئر لازمی کیجئے اگر اچھا لگتا ہے کہ ایک اچھا کام آگے پھیلائے جائے تو اس کو صدقے جاریہ سمجھ کے آگے پھیلائے میں آپ کا ہس محمد راشد آج ایک نئی ملی کے ساتھ جب یہ کوئی شروع کرتے ہیں باقیدہ طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھان سندھ کے علاقے میں ایسی جگہ پہ مجھے فامن ایک وال کی تھی اور اس پیچاری کی میرے خیال کہیں آندھی توفان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہیں لیکن میرے خیال آٹھ دس کنال یا پانچ چھے کنال شاید اس کی دھان جو ہے نا اس کی جو چاول کی فصل ہے دھان جسے میں کہہ رہا ہوں اس کی جو چاول کی جو فصل ہے وہ گری ہے وہ گرنے کی وجہ سے آپ کیا اس پر فامن بھائی نے اس سے پوچھا ہے کیا اس پر میں ٹیکم این مکس میں نے ایک ویڈیو پیچھلے ٹائم پر بنائی تھی اس کا لنک یہاں دیا ہوئے ٹیکم این مکس کے بارے میں کہ آپ اس کو ایسے سٹیجز پر کر سکتے ہیں جب سٹریس ہوتی ہے کسی کسی کا بھی سٹریس ہوتا ہے تو سٹریس کے بارے میں میں نے ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے سٹریس کو بہت اچھے سے کلیر کیا تھا کہ سٹریس ایک بہت بڑا ورڈ ہے تو سٹریس کے اندر بہت سارے قسم کے مسائل آ جاتے ہیں تو اگر کسی نے سٹریس والی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس آئیکن کو کلک کریں وہ سٹریس والی ویڈیو کو ذرا چیک کریں تو اگر کسی قسم کا بھی سٹریس ہوتا ہے تو کیا ٹیکنوین، میکس، فرٹیگین، فولیر یہ پروڈک کام کرتے ہیں کی نہیں کام کرتے ہیں یا ایزاویان جیسا پروڈک کام کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں تو آج جس فارمل بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ میں فرٹیگین فولیر اس پر سپری کروں تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا امید ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال کھوم رہا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بھی سوال ہے تو میرے ووٹس ایپ کی نمبر مجھے لازمی ٹیکس کیجئے میں اس پر ویڈیو انشاءاللہ لازمی منا ہوں گا تو دیکھیں بھائی اس کو کلیر کرتا ہوں میں آپ کے لیے دھان ہو یا کپاس ہو یا کوئی بھی فصل ہو میں بڑی فصلوں میں سے اگر یہ بڑی فصل کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی فصل ہو تو دیکھیں اگر آپ کی فصل ریسنڈ لگی رہی ہے کچھ ٹائم ہوا ہے تو اگر آپ ایک آدھ دن میں اس پر سپری کر بھی دیتے ہیں تو اس کا سسٹم چل رہا ہوگا وہ ابھی اندر سے اس کے اندر اتنے ڈیمیجز نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے جو آپ سپری کریں وہ کسی حد تک کام کر جائے لیکن دیکھیں اس کے حد یہ نہیں ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا آپ کھڑی فصل پر بھی کام سپری کرتے ہیں تو آپ کا جو پورا سپری ہے وہ سو فیصد کام نہیں کرتا اس کی پرسنٹیج آپ پر دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے سپری کر رہے ہیں اس کے پیچھے بٹس دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائن سپری کیا کس طریقے سے سپری کیا تو اس کی پرسنٹیج اس پر لاج میں دیپینڈ کر دیا تو لیکن اگر آپ کی فصل اس وقت دانہ بنانے والے سٹیج پہ ہے تو آپ اگر فرٹیگن فولیر بھی کریں گے تو وہ بہت اچھا کام کری گی دیکھیں میں فرٹیگن فولیر کو اس لئے سجس کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پرڈکٹ ہے ٹیکم این میکس کر لیں گے وہ بھی بہت اچھا کام کرے گا آپ اگر ایزہ بیان بھی کر رہا آپ کو یہ نہیں ملتے ایزہ بیان بھی مل جاتا ہے ایزہ بیان کر لیں ایزہ بیان بہت اچھا پرڈکٹ ہے دیکھیں آپ کو فائدہ لینا ہے اور اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی پرڈکٹ مل جاتا ہے آپ یہ نہیں کہ فرٹیگن فولیر نہیں ملتا تو آپ سپری ہی چھوڑتے ٹیک ہے آپ کو ایزہ بیان ملتا ہے ایزہ بیان کر لیں ٹیکم این ملتا ہے ٹیکم این کر لیں لیکن اگر پراریٹی بھی کرنا چاہتے ہیں تو فرٹیگن فولیر کو پہلے کریں اگر تینوں ملتے ہیں تین سپری روٹیشن کریں اس کے بعد آپ ٹیکم این میک کر لیں پھر اس کے بعد ایزہ بیان کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فائدہ ہو گئے انٹروول تین دن کا رکھیں اور سپری کی انہوں نے ایک اور سوال پوچھا کہ میں کتنا وہ قانٹیٹی کروں اکڑ کے اوپر اگر انہوں نے ویگے کا پوچھا تب ویگے چار کنال کو کہتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ ویگے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ڈوز ہے وہ ڈوز اس کی دھائی سو ایمل سے لے کے ون لیٹر تک آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے جیب کے اوپر کہ آپ کتنا اسے فورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مہنگا پروڈکٹ ہے تو میں آپ کو لیٹر کے تو نیپ سجیسن دے سکتا لیکن اگر آپ لیٹر برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کریں لازمی آپ ایک لیٹر کو آپ اس کی ڈوائیڈ کر کے کر لیں آپ اسے چار سپری میں کر لیں تین سپری میں کر لیں ٹھیک ہے تو آپ اس وقت کریں گے تو یہ ایسا ٹائم میں اس وقت دانہ بننے کا عمل ہوتا ہے جب دانہ بننے کا عمل ہوتا ہے تو اس وقت کسی قسم کا سٹریس بھی پودے کے لئے اچھا نہیں ہے اب یہ جو پودہ گرا ہوا ہے نا یہ بھی ایک سٹریس ہے آپ آج کل میں گرا ہوا ہے آپ نے کل سپری کر دیا تب بھی کام کر جائے گا ایک اور بات دیکھئے وہ کس طرح کا گرا ہوا ہے یہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اگر وہ اتنا بری طرح گرا ہوا ہے کہ اس کا اندر کا نظام ہی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے تو آپ ایک دا آج دن میں کر لیں گے تو کام کر جائے گا بعد میں شاید اس کا جو نیچے کا جو خوراک کا ترسیل کا نظام ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ نیچے سے اوپر والا اس نظام ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اس کا دانہ بننا رک جائے گا سلو ہو جائے گا تو جو اوپر کا نظام ہوتا ہے جو پتوں سے خوراک بننے کا نظام ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا پت کام کر رہا ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی کلیپس ہو جاتا ہے تو انہی دنوں کے اندر اندر آکراس پر کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا وہ کام کر جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کو دانے میں فائدہ مل جائے گا تو یہ تھی جی یہ صرف دانے دھان کے لیے نہیں ہے یہ صرف چاول کے لیے نہیں ہے گندوں میں کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی اور فسل گری بھی ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ آپ کی ویجیٹیبلز میں بھی کام کرتی ہے آپ کی بڑی فسلوں میں بھی کام کرتی ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو فٹیگن فولیر کو ٹیک امین میکس کو اور عزبین کو اس ٹیچ پر سپری کر سکتے ہیں پھر دوبارہ کہوں گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اس نیت سے کریں کہ صدقہ جاریہ بنیں اور کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ویڈیو سیپ کی نمبر پر مجھے ویڈیو سیپ پر مجھے لازمی اپنے سوال بھیجا کریں اور میں کوشش کروں گا میں پیمنٹس تو پوری کوشش کرتا ہوں پڑھنے کے لئے کبھی کبھی بہت ٹائم بات پڑھتا ہوں تو ٹائم نہیں ملتا جس کی وجہ سے میں لیٹ پھر پڑھتا ہوں پھر اس کے لیٹ جواب دیتا ہوں تو اگر مجھے ویڈس اپ ہے آپ وائس میسج بھیج دیں گے تو یا ٹیکس میسج بھیج دیں گے تو میں لازمی اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا جواب میں یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کہیں اور انشاءاللہ ایک نئی بڑی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم پاکستان زندہ بار